السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر تئیس یوسف یرسلو الہ یعقوبہ یوسف علیہ السلام بلا بھیجتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو ارسلہ کے معنی خالی بھیجنا ارسلہ الہ کے ساتھ آئے گا تب ہم ترجمہ یہ کریں گے فلان کو بلا بھیجنا یعقوب علیہ السلام کو بھیجنے کا وہ آرڈر کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں جو ٹائٹل دیا جاتا ہے وہ فعل مزارے میں دیا جاتا ہے فعل ماضی میں نہیں دیا جاتا اگر یہی خبر اخبار میں چھاپی جائے تو اخبار میں کیا ہے کہ اردو کے اور ہندی کے کہ یوسف نے یعقوب کو بلا بھیجا جیسے آپ کہیں کہ فلا جگہ جلسہ منعقد ہوا لیکن عربی میں آپ کیا کہیں گے فعل مزارے لے کر آئیں گے کہ جلسہ منعقد ہوتا ہے تو یہ خاص عربی زبان کا مزاج ہے واشتاق یوسف الہ لقاء یعقوب اشتاق یشتاق دیکھیں معنی میں ڈسکرپشن میں آپ نہیں لکھوں گا آپ جو ہے یہیں سے نوٹ کر لیا گر ہے میں بول دیا کروں گا اشتاق یشتاق اشتیاقن مطلب شوق ہو جانا مشتاق ہونا جس چیز کے مشتاق ہوں اس پر الہ لے کر آتا ہے اور یوسف علیہ السلام مشتاق ہوئے کس چیز کے لقاء یعقوب یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کے ٹھیک ہے مضا مضافلے ہے لقاء یعقوب یعقوب کی ملاقات کے دیکھیں مضا مضافلے کے ترجمہ ہم کہا کی کیسے کرتے ہیں تو ہم کی سے کر لیتے ہیں ترجمہ یعقوب کی ملاقات کے مشتاق ہوئے وَقَيْفَ لَا يَشتاقُ الَيْهِ اور وہ کیسے مشتاق نہ ہوتے ان کی جانب الَيْهِ یعنی الَا یعقوب ہے کیسے ان کو ان کا شوق نہ ہوتا وَقَدْ حالاکہ طال الفراق جدائی بہت لمبی ہو گئی ہے دیکھیں قد کے درجمہ کر رہے ہیں ہم ماضی قریب ہے حالاکہ جدائی بہت لمبی ہو گئی فراق بولتے ہیں جدائی وَلِمَادَا يَسْبِرُ الْآَنَ اور وہ اب کیوں صبر کریں گے ٹھیک ہے کون حضرتِ یوسف علیہ السلام اور کیوں صبر کریں گے وہ الْآَنَ اب وَحالاکہ وَا کے درجمہ حالاکہ قد زہر السر اب تو راز ظاہر ہو چکا ہے پول کھل چکی ہے کہ یہ یوسف ہے وَكَيْفَ يَطِيبُ لَهُ الشَّرَابُ وَالطَّعَامُ وَأَبُوهُ لَا يَطِيبُ لَهُ شَرَابٌ وَلَا طَعَامٌ وَلَا مَنَامٌ طابہ یطیب وہ نے اچھا لگنا اور کیسے اچھا لگتا لہو ان کو یعنی حضرتِ یوسف کو الشراب وَالطَّعَامُ کھانا اور پانی شراب ان کے معنی پانی طعام کھانا کھانا اور پانی اب ان کو کیسے اچھا لگ سکتا تھا وَأَبُوهُ وَأَبُوهُ حالاکہ حالاکہ ان کے ابو لَا يَطِيبُ لَهُ ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا شراب پانی وَلَا طَعَامٌ اور نہ کھانا وَلَا مَنَامٌ اور نہ سونا ان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ان کو تو معلوم تھا کہ میرے جو ہے تین بیٹے گویا چلے گئے ہیں تو حضرت یوسف کو بھی کیسے کھانا اچھا لگتا قَدِنْكَشَفَ السِّرُ رَاز ظاہر ہو چکا ہے انکشفہ بابِن فیال سے ظاہر ہو چکنا کہ راز ظاہر ہو چکا ہے وَقَدْ زَهَرَ السِّرُ اس کے بارے میں وہی ہے پول کھل گئی ہے انکشفہ اور ظہارت دونوں کے معنی سے ہم ہیں وَقَدْ أَرَضَ اللَّهُ اَن تَقَرَّ عَيْنُ يَعْقُوبَ اور اللہ تعالی نے چاہ لیا ہے اللہ تعالی نے بھی یہ سوچ لیا ہے اَن تَقَرَّ کہ ٹھنڈی ہو جائے اَن تَقَرَّ عَيْنُ يَعْقُوبَ یاقُوبَ علیہ السلام کی آگھ دیکھیں اَن تَقَرَّ عَيْنُ يَعْقُوبَ مُزَاف مُزَافِلے ہیں یاقُوب جو ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر کسرا نہیں ہے اَن تَقَرَّ قَرَّ يَقَرَّ ٹھنڈا ہونا واحد مؤنس غائب کا سیغا جائے فعل مزارے میں یاقرر یاقررانی یاقرر تَقَرُ تَقَرُ تھا لیکن تَقَرُ پہ جو زبر آگیا ہے وہ اَن کی وجہ سے آگیا ہے اَن تَقَرَّ کی ٹھنڈی ہو جائے عَيْنُ يَعْقُوبَ یاقُوبَ علیہ السلام کی آنکھ وَكَانَ يَعْقُوبُ قَدْ عَمْيَ مِنْ كَثْرَةِ الْبُقَائِ وَالْحُزْنِ فَقَالَ يُوسُفُ اور یاقُوبَ علیہ السلام قَدْ عَمْيَ اندھے ہو چکے تھے عَمْيَ یا عَمْا کے معنی آتے ہیں اندہ ہو جانا یاقُوبَ علیہ السلام اندھے ہو چکے تھے نابینا ہو گئے تھے مِنْ كَثْرَةِ الْبُقَائِ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے بُقَاؤن مستر ہے کثرت البُقا بہت زیادہ رونے مِنْ مَنْ وجہ سے اس کی وجہ سے وَالْحُزْنِ اور بہت زیادہ غم کی وجہ سے فَقَالَ يُوسُفُ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِرَا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اِذْهَبُوا لے جاؤو بِقَمِيصِي میری قمیص دیکھیں خالی ہوتا اِذْهَبُوا تو ترجمہ ہوتا جاؤ لیکن جب زہبا کے ساتھ با آ جاتا ہے تو ترجمہ ہو جاتا ہے لے جانا اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي میری قمیص لے جاؤ اب لے جانے کے ترجمہ باقی وجہ سے ہوا ہے اس لئے ہم با کر ڈبل ڈبل ترجمہ نہیں کریں گے کہ لے جاؤ میری قمیص کے ساتھ کیونکہ کیسات کے لئے با نہیں آیا ہے بلکہ وہ لے جانے کے معنی دینے کے لئے با آیا ہے ٹھیک ہے تو با کا جب ہم لے جانے کا ترجمہ کر دیں گے تو خالی قمیص ہی بچا تو گویا وہ ڈائریکٹ مفور بن جائے گا کہ دے جاؤ میری قمیص حاضہ یہ میری قمیص لے جاؤ فَأَلْقُوهُ فَتُو اَلْقُو ڈال دو دیکھیں اَلْقُو فعلِ عمر ہے جمع مذکر حاضر یہ ماضی نہیں ہے بہت سے لوگ اس میں غلطی کر دیتے ہیں کہ یہ ماضی ہے بھئی ماضی اَلْقَو ہوا تھا اَلْقَو قَاف وَاو زبر قَو اَلْقَا اَلْقَا اَلْقَو ٹھیک ہے اور یہ عمر ہے اَلْقِ اَلْقِيَا اَلْقُو ٹھیک ہے فَأَلْقُو تو ڈال دو یعنی حضرت یوسف کے رہے ہیں ڈال دو اس کو قمیص کو علاوہ جی ابھی میرے والد کے چہرے پر یعنی ان کے لے جا کر سامنے دے دو یہ میری قمیص دکھا دوں ان کو یعتی بصیرہ ان کی آنکھیں لوٹ آئیں گی یعتی وہ آ جائیں گے بصیرن یعنی بینہ بن کر دیکھنے والے بن کر وہ آ جائیں گے یعنی وہ ان کی نگاہ لوٹ آئے گے کیونکہ سکون مل جائے گا پتہ چل جائے گا اس وقت کے زمانے موبائل وغیرہ تو نہیں دیکھئے ویڈیو کال کر کے حضرت یوسف بتا دے کہ یہ راہ یوسف بلکہ وہ قمیصی بھیجی ہے وقتونی بی اہلکم اجمعین وقتونی اور میرے پاس آؤ دیکھئے اس میں بھی سیم وہی ہے زہبہ کی طرح زہبہ خالی با کے ساتھ آئے گا تو جانا اسی عطا خالی با کے ساتھ جو بغیر با کے آئے گا تو ہوگا ترجمہ آنا لیکن با کے ساتھ اگر آئے گا تو ترجمہ ہوگا لانا تو وقتونی بی اہلکم اور لاؤ میرے پاس اپنے گھر والوں کو ٹھیک ہے اجمعین سب کے سب کو میرے پاس سب کے سب گھر والوں کو لے کر آؤ تو یہ ہمارا ترجمہ سبق نمبر تیس کا مکمل ہوگا ہے آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی ویڈیو مچھتنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے